اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اسے کبھی نہیں کھائے ہوں گے تو چلیے ان کو بنانا شروع کرتے ہیں تو ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریے گا چینل پر نئے ہوں تو اس کو سبسکرائب بھی لازمی کریے گا سب سے پہلے ہم نے تین انڈے ایک برطن میں ایڈ کر لیے اس کے بعد اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے دو ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی لال میرچ ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون اس میں کالی میرچ ایڈ کریں گے ادھا ٹی سپون اس میں ہلدی ایڈ کی اور ایک ٹی سپون اس میں پیسا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون اس میں زیرہ جائے گا اور اس میں چکن پاوڈر جائے گا ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ یہ کنور کا چکن پاوڈر ہے اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہے یہاں پر تھوڑا سا ہمارے پاس باریک کٹا ہوا سبس لہسن ہے اور ایک باریک کٹی ہوئی ہری میرچ تو اس کے بعد ہم نے ایک چمچ باریک چوب کیا ہوا یہاں پر پیاز اس میں ایڈ کر دیا اور اس کے بعد اس میں ایک چھوٹے سائز کا آلو لیا اس کو باریک اس طرح سے کٹ کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا اور اس کے بعد اس میں سبس دھنیا ایڈ کریں گے اس کے ساتھ اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہی گا لازمی ایڈ کریے گا تو اس کو اب ہم نے اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے تاکہ تمام مسالے اور چیزیں اچھے سے مکس اپ ہو جائیں تو یہاں پر اس کو اچھے سے ہم نے مکس اپ کر لیا ہے اس کو اب ہم سائٹ بھی کر لیتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں یہاں پر اس طرح سے ایک برطن چاہیے ہوگا ہم نے یہاں پر ایک سٹیل کی پلیٹ ٹی ہے اس میں ہم نے ایک ٹیبر سپون اویل ایڈ کر کے اس کو اچھے سے برش کی مدد سے گریز کر لینا ہے برطن کو ہم نے اچھے سے اویل کے ساتھ گریز کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں انڈوں کا بیٹر ایڈ کر دیں گے اس طرح سے سارا بیٹر ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے پھلا لیں گے اور دوسری طرف ہم نے کڑاہی میں ایک گلاس پانی آئیڈ کر کے اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اس کے اندر اب ہم ایک سٹیمر رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم انڈے رکھ دیں گے ان کو سٹیم کرنے کے لیے اب ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے جی ماشاءاللہ سے ہمارے انڈے جو ہیں وہ اچھے سے سٹیم ہو چکے ہیں بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے یہ پکڑ تیار ہو چکے ہیں اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو جتنی دیر انڈے تھنڈے ہوں گے اس دوران ہم اس کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ایک پرتر میں چار کھانے کے چمچ میدہ آئیڈ کیا اس میں ایک ٹی سپون جائے گا چار نو سالہ اور تھوڑا سا اس میں نمک آئیڈ کریں گے تاکہ جب اس کو ہم فرائی کریں تو یہ پھیکے نہ لگے اور یہاں پر اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں پانی آئیڈ کرتے ہوئے اس کو اچھے سے مکس اپ کرتے جائیں گے اور اس کا ایک بہت ہی اچھا سا امیزہ بنا کر تیار کر لیں گے نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گارہ ہونا چاہیے تو اس طرح سے دوبارہ اس میں پانی آئیڈ کرتے ہوئے اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے اور دیکھیں ابھی تھوڑا سا گارہ ہے تھوڑا سا پانی اور ایر کر کے اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے یہ دیکھئے بلکل اچھے سے یہ تیار ہو چکا ہے اور یہ والا آدھا کپ پانی کا استمال ہوا ہے اور یہاں پر دیکھئے انڈے اچھے سے تھنڈے ہو چکے ہیں تو ایک اس طرح سے فلیر چمچ لیں گے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کو نائف کی مدد سے آپ نے نہیں نکالنا ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا اس طرح سے فلیر چمچ کے ساتھ یہ اچھے سے نکل آئے گا یہاں پر دیکھئے ہم نے اس کو برطن میں سے نکال لیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ آپ کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اسی طریقے کے ساتھ اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریے گا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریے گا تو یہاں پر اس کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے آئل کو اچھا سا گرم کر لیا ہے میڈیم فلیم پر تو دوسری طرف ہم نے جو امیزہ بنا کر رکھا تھا اس کی کٹنگ کے لیے اس میں ان کیوبز کو ایڈ کرتے ہوئے اس طرح سے چمچ یا ہاتھ کی مدد سے ان کیوبز کے اوپر اس کی کٹنگ کریں گے اچھے سے اور آئل میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اسی طریقے کے ساتھ ساری کیوبز کو کٹنگ کرتے ہوئے ہم آئل میں ایڈ کرتے جائیں گے اور ان کو سوپر کرسپی ہونے تک ہم نے فرائی کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھئے ہمیں تین منٹ ہو چکے ہیں ان کو فرائی کرتے ہوئے اس سٹیج پر یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو ایک سٹینر میں نکال لیتے ہیں تاکہ ان کا ایکسٹر آئل اچھے سے ریموو ہو جائے تو بہت ہی مجھدار سے اور کرسپی سنیکس بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ نے آج سے پہلے انڈے کے سنیکس کبھی نہیں کھائے ہوں گے تو دیکھئے کتنے کرسپی بنے ہیں تو دیکھئے دوستو ہمارے بہت ہی کرسپی ایک بائٹس بن کر تیار ہو چکے ہیں تو دیکھئے میں یہاں پر آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں بہت ہی مذہر کے یہ بن کر تیار ہوئے ہیں ایک بار ان کو لازمی ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور اپنا پیارا سا فیڈبیک بھی لازمی دیے گا تو آج کی بہت ہی آسان اور مذہر سی اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئے اس کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریے گا تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ